اتر پردیش کے یوگی سرکار کے لاخ داؤں کے بعد بھی دہش مانگنے کا سلسلہ کم نہیں ہو رہا ہے تھانہ مونڈا پانڈے چھیتر کے گاؤں شپ پوری کے جسفن سنگھ نے اپنی بیٹی کی شادی کچھ مہا پہلے تھانہ سوار کے گاؤں شیوائی مڑائیہ میں کی تھی لیکن کچھ جنہوں کے بعد ہی لڑکے والے لڑکی کو دہش کی مانگ کر کے پریشان کر رہے تھے اسی بات کو لے کر شپ پوری نوازی جسفن سنگھ نے کئی مرتبہ لڑکے والوں سے ہاتھ جڑ کر ونٹی کی تھی کہ میں غریب پریوار سے ہوں میں آپ کو اس سے زیادہ دہش نہیں دے سکتا اسی بات کو لے کر دونوں میں ویواد ہو گیا اور لڑکے پکش نے لڑکی کو پیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا لڑکی پکش پولیس سے انصاف کی گوھار لگا رہی ہے لیکن پولیس نے ابھی تک لڑکی پکش کی کوئی بھی سنوائی نہیں کی ہے اسی بات کو لے کر لڑکی پکش مرتبات اچھ اتیگاریوں سے انصاف کی گوھار لگا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑکی پکش کی کیا مدد ہوتی ہے یا نہیں مڈا پانے پولیس نے لڑکی پکش کے گھر جا کر لڑکی بار اس کی ماں سے کیا کہا آپ خود ہی سن لیجئے مڈا تھانے میں تو انہوں نے کچھ سنبھائی نہیں کی اور داروکی کے راکھتے گیار بجے آئے تھے کون آیا تھا سندیب کون ہے وہ دروہ ساہب ہیں کون ستھانے کے گونڈا پانڈے کے کیا کہہ رہے تھے آپ سے اس سے یہ بول رہی تھے کہ نہیں تو جائے گی کیسے نہیں اور نہیں تو ہم تجھے جیل کرتا ہوں گے ایسا کرتا ہوں گے ایسا کرتا ہوں گے تک میں جانا ہے جب ایسا کرتا ہوں گے کیا مانگ کرتے ہیں آپ کے سوچرالیاں پانچا گاڑی مانگتے ہیں پانچا مانگتے ہیں بہت جہر بھی آپ نے پتا اور میں جہر بھی پلایا تھا نادی میں دوبینے گویں بھی لے جاریہا تھا اور نیرے رات کو بہت مارا پیتا تھا سارے جنہوں میں ملتے ہیں مونڈا پانڈے کے دروہ جی ان کے ساتھ میں کون کون تھا دولاری کے تھے دو لڑکے تھے مجھے ان کے پتا نہیں لیا دروہ جی آپ کے گھر پایا تھے بہت دارو کیلئے کے آئے تھے کیا نام ہے آپ کے چاہتے ہو آپ ہماری سجوائی اور ان کے ساتھ میں کر رہا ہے ہمارا ساتھ میں میں بھی تھوڑی نیسیت ملی چاہتے ہیں سلپی نام ہے یہ ہے بڑے سوارگ دورہ سوائی کی مڑنیوں جب ہی سہی بھائی دنیا بھائی کی بات کرتے ہیں مار توڑتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ملا مجھے دہی اور میری ساڈی تو بہت اچھے گھریانے تو ہوتی ہے پاچھا گاڑی ملتی ہے درماؤ پونہ نائی دیا اور سرہاں ایسی باتنا ہے نہیں سہا پہلے جہر بھی دے چکے ہیں وہ بڑی مشکلو سا میں نے جانبتا ہے اپسی دباہ چلی ہے اٹرہ سون بھی رکھتے ہیں میرے پاس ہم پوڑا پانڈے تھانے کی چکر کافتے ہیں ہم پوڑا پانڈے تھانے کی چکر بھی ہم نے فم سے پرم نہ دیں تو چھے سات ایبلی کے سندیدے ہیں کیا سنبھائی ہو یا کوشنا اس میں کچھ بھی سنبھائی نہیں ہوتی ہے ہمیں بولا لیتے ہیں کارڈے سوگا بے سوگا اور بھگا دیتے ہیں ڈاڈ کے بھگا دیتے ہیں اور جو اب ہم نے ایبلی کے سندید کی تو سندیب کمار ہمارے گھر گائے 10 بجے ستر بھی بعد میں کارڈے دس بجے اس میں بولے جا کر سندیب کون ہے سندیب یہ دروہ سام ہے موڑا کے جی اور کون ساتھ میں تھا کوئی ان کے ان کے ساتھ میں تھے دولاری کے دولڑ کے ان کے مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون ہے کون ہے کون ہے کیا کہہ رہے تھے آپ سے یہ کہہ رہے کہ تم جو ہے تمہارے اپر اوٹا کیس کر دیں گے ہاں اور جیل بھیج دوں گا میں اور پٹائی بہت کروں گا ابھی میڈم کو بلاوں اور اتنی دارو پی کر گیا کہ ان کی دو بار گاڑی گر گئی یہ سمجھ لوگ ہنیا جب گھر سے نکلیں گے اور ہم نے ان کا اچھے خاصی جو ہے ناستفانی کرایا اور انہوں نے ہمارے اولٹے جواب دیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ ہم یہ چاہتے ہیں سارا اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں تو وہ بلانے تو آئے نہیں دس مہینہ سے ہی ہیں گیارم مہینہ چلے آلونڈیا کو اور جو ہے کہ نیڑنا ہو جا کیسے نہیں کیسے نہیں رکھ رہے آتا ہمارا سمان ہمیں واپس کر دیں